جلدی سے جلدی جوڑے ساتھیوں بہت دن سے ایک بات چل رہی ہے کہ گرونام سنگھ پنجاب میں چلا گیا ہے ہرینے کو چھوڑ کے پنجاب میں چلا گیا ہے تو میں آپ کو سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیس طریق تک پنجاب میں چھوناو ہے میں بیس طریق تک پنجاب میں رہوں گا اور میں نے کوئی پنجاب میں کوئی کوٹھی نہیں پالی کوئی مکان نہیں پالیا یا میں کوئی پنجاب میں کوئی پرمنٹ کے لیے نہیں چلا گیا چناو تک پنجاب میں ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسرے شٹیٹوں کی بھی جمعہ واری ہے تو وہاں جانا بھی پڑے گا جب ہمارا جو پروگرام ہے وہ پورے دیس میں ہم نے کرنا ہے تو پورے دیس کے دوسرے شٹیٹوں میں جانا بھی پڑے گا یہ کوئی جب وہ افواہ فیلائی جا رہی ہے کہ ہریانے کو چھوڑ گیا ہے میرا سارا گھر بار کاروبار جو بھی ہے وہ ہریانے میں ہی ہے اور ہریانے میں ہی رہوں گا ایک بات تو میں یہ آپ کو سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں دوسری بات ہے ایک افواہ فیلائی جا رہی ہے کہ راجنیتی چلی گیا راجنیتی میں چلا گیا راجنیتی بہت بری ہے راجنیتی بہت گندی ہے راجنیتی بہت بھدی چیز ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب سر چھوٹو رام جی گلت تھے جو راجنیتی میں گئے تھے ہم کیوں پوچھتے ہیں فروں نے پھر تو ان کو اپنا سنگھن بنا کے اندول لڑنا چاہیے تھا اور جو آج کہہ رہے ہیں جو آج پاتھ پڑا رہے ہیں کہ اے راجنیتی گرہنا چاہیے وہ سارے کہی نہ کہی راجنیتی سے جڑے ہوئے ہیں جو راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے تکلیف ہوتی ہے راجنیتی کی کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا لقصان کریں گے اب ہریانے میں جو فہا فہلا رہے ہیں اس میں جو پنجاب میں دکت آئی وہ بادل کو آئی ہریانے میں سب سے زیادہ دکت چھوٹالے کو آئے گی یا رکیش ٹکیت کو آئے گی یہ تینوں ملکے میرے کلاف فہا فہلا رہے ہیں اور جو ہے جگہ جگہ پہ وہ گڑ بڑی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری چیز میں یہ بتا جانا چاہوں کہ چودری دیویلال راجنیتی میں تھے ہم کہتے ہیں کہ دیویلال نے کسانوں کے لیے کام کیے کیے بھی ہیں انہوں نے تو راجنیتی میں تھے تب ہی کیے نا ہم چودری چرنزنگ کو کہتے ہیں کسان نیتا ہے اس نے بہت اچھے کام کسانوں کے لیے کیے اگر راجنیتی میں تھے تب ہی کیے نا سر چھوٹو رہا ہم کہتے ہیں انہوں نے کسانوں کے لیے بہت اچھا کیا اکیسان مسیح ہے پھر راجنیتی میں تھے تب ہی کیے نا گروہ کو بند سنگھ جی نے جو اس سے بھی بڑے گیانی ہو گئے گروہ کو بند سنگھ جی نے کہا ہے راج بینانہ ترم چلے ہے یعنی کہ درم چلانا ہو وہ بھی راجنیتی کے بینانی چلتا اور یہاں تو ہم دیش چلانے کی بات کر رہے ہیں یہاں تو ہم قانون بدلوانے کی بات کر رہے ہیں ارے چنکیا نے کہا ہے اگر اچھے لوگ راجنیتی سے دور رہیں گے یہ کہتے ہیں نہیں اچھے لوگوں کو راجنیتی میں نہیں جانا چاہیے اگر اچھے لوگ راجنیتی سے دور رہیں گے تو برے لوگ تمہارے پر راج کریں گے اور وہ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اے رازنیتی کرے کے میرے کو بتاؤ کیا بدلوا دیا کیا آج جو کسان ہے وہ سکھی ہو گیا جب ہماری یونین نہیں تھی تب تو کسان آتمتیا نہیں کرتا تھا آج کر رہا ہے آپ کے سامنے ہیں تب تو کسان کرج میں نہیں مرتا تھا کرج میں نہیں دبا ہوا تھا آج آپ کے سامنے ہیں دبا ہوا ہیں نئے نئے قانون روج لے کے آتے ہیں کیا کروا لیا ایک قانون سڑے بارہ مہینے بیٹھ کے بدلوایا اور کتنے سال بعد یہ اندولن ہوا حساب لگا لیجئے اور اتنے سال بعد اندولن ہونے کے بعد بھی پندرہ دن بعد بیس دن بعد کہ اندریہ منتری نے بیان دے دیا کہ ایک بارہ مجرور لوگوں کے دباؤں میں پیچھے اٹھے ہیں ایک قدم پیچھے اٹھے ہیں اب دوبارہ بڑھیں گے اس کا مطلب قانون دوبارہ سے پھر لائیں گے گاڑیاں چڑھا کے کچل دیئے گئے یوپی کے اندر کیا کر لیا ہماری لوگوں پر مقدمہ درجہ اتنے بڑے اندولن کے بعد ہمارے لوگوں پر مقدمہ درجہ ہے اور وہ جس منتری نے قتل کروائے وہ بارگو مرہا ہے کیا کر لیا اے راض نیتک رہ کے کیا اے راض نیتک رہ کے اپنے بھاو لے لیا ارے امائس پی جو تےہ وہ بھی آپ کو نہیں ملیا اے راض نیتک رہ کے آپ نے کیا کر لیا میرے کو سمجھا تو دو کہ یہ کر لیا اے راض نیتک رہ کے یہ جو اے راض نیتک اے راض نیتک رٹ لگا رکھی ہے نا اسی نے ہمارا بیڑا گھرک کیا سورو سے آج تک کا کتنے اندولنا ہریانے کے اندر ہوئے ہریانے کے اندولنوں میں بتیس آدمی مر چکے ہیں بتیس سے بھی زیادہ ہو گئے اب تو چونتیس ہو گئے اتنے آدمی ہریانہ کے اندولنوں میں مر چکے ہیں میرے کو بتا دیو کہ کون سا ہم نے کتنے قانون کسان کے پکشمیں بڑھوا لیے اندولنوں سے اور کتنے قلط کنون بڑھتے ہوئے کسان کے قلاف قانون بڑھتے ہوئے کتنے ہم نے روک لیے آج دوسرے ورک ترقی کر رہے ہیں کسان ترقی کیوں نہیں کر رہا کیونکہ ہم یہیں آکے مرتے ہیں ہمیں اپنے مارتے ہیں دوسرے نہیں دوسرے سے تو بھٹنا آسان ہے اپنے مارتے ہیں اور ساتھیوں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ چاہے آپ مطلب کون آپ کے لیے کام کرے گا میرے کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ارے ہم نے تیس سال تو جندگی کے لگا دیئے اپنا کاروبار خراب کر لیا کوئی تنخانی کسیوں پیڑ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں اور کتنے مقدمے درج کروا لیے کتنی سرکاروں سے متھا ٹک لگا لیا کاروبار کا بھی اپنے کا ستیاناس کر لیا اور پھر بھی اگر کوئی الجام لگاتے ہیں تو پھر کل کون آپ کے ساتھ کھڑے گا آگر ہم چوروں کے ساتھ تو لگتے ہیں کہتے ہیں اے راد نیتگی رہنا چاہیے ارے بھئی اے راد نیتگی رہے کہ پھر آپ کس کی مدد کر رہے ہو اور اے راد نیتگی رہتے بھی نہیں میں یہ کہتا ہوں جو اے راد نیتگی کہہ رہے ہیں وہ نیم کر لیں وہ گردو رہے ہیں بڑھے وہ مندر میں بڑھے سو گھائیں پرماتمہ کی وہ کہیں کہ ہم بلکہ نہ وہ مندر میں گردو رہے ہیں بڑھے کہ ہم ساری عمر کوئی چنوناو نہیں لڑیں گے اور کسی کی چنوناو میں مدد نہیں کریں گے پھر ہوتا ہے اے راد نیتگی کریں نیم کتنے لوگ اے نیم کرنے والے دس بھی نہیں ملیں گے سو میسے جو اے راد نیتگی کے پتک پکارتے ہیں اب میں نے راد نیتگی کی بات جب پنجاب میں کی تھی مشن پنجاب کی میرے کو باہر نکالا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہی لوگ آج راج نیتگی میں گئے نا اور ایسے ہی کرتے ہیں ہمیں وہ لوگ کہتے ہیں راج نیتگی میں نہیں جانا جو لوگ خود راج نیتگی میں کسی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو ساتھیوں یہ ایک سڑی انتر ہمارے ایک لاف چلا رہے ہیں اس سڑی انتر سے ہریانہ کے بھائیوں کو سمجھنا ہے میری پرارترہ ہریانہ کے بھائیوں سے کہ راج نیتگی میں آپ کو اور زیادہ سکریہ ہونا پڑے گا پورے بھارت کے کسانوں کو راج نیتی میں اور زیادہ سکریہ ہونا پڑے گا جہاں قانون بڑھتے ہیں وہاں تو ہم بیٹھتے نہیں پھر روتتے ہیں قانون بنا دیا ہے ہمارے غلط ارے جب آپ وہاں بیٹھ ہو گئے نہیں تو آپ کے کلاب ہی بنائیں گے پھر پھر وہ اپنی مرجی سے بنائیں گے پھر روتتے کیا ہوں ووٹ تو ہم دیں گے انہی چوروں کو جو ہمارے کلاب کر رہے ہیں ووٹ کا ہم اپنی کا پریوگنی کریں گے ارے جدی کے بعد آپ کو ملیا کیا ایک ووٹ کا دکار تو ملیا تھا اور ووٹ آپ کی ہے آج پنجاب میں اسی لاکھ ووٹ ہے کسانوں کی اگر اسی لاکھ ووٹ کے ان سٹھ لاکھ ووٹ سے سرکار بنی ہے وہاں پچھلی سرکار تو اپنی نہیں منا سکتے کیا اتر پردیس کے اندر ساڑھے آٹھ کروڑ ووٹ ہے کسانوں کی پچھلی سرکار ساڑھے تین کروڑ ووٹ سے بنی ہے ارے ووٹ کے آپ مالک اور راج میں آپ حصہ لیلو گے یہی ہوگا جو ہو رہے آپ کے ساتھ اور اپنے کو تو اپنے کو تو ایسے دوسمن بڑھتے ہیں اپنے کے بھر جیسے اپنے نہیں سارے پاپ کر دیئے اور دوسرا دودھ کا دلے ہوا ہے ارے جو آپ کو کھاتا ہے جو آپ کو کھاتا ہے لگتے بھی اسی کے ساتھ ہوا یہی بیماری آپ کے دماغ سے نہیں نکڑتی آج تک جس نے آپ کو کٹا ہے جس نے آپ کا شوسن کیا اسی کے ساتھ لگے اور جو آپ کے لیے مریا ساتھ یہ باقی دوسارا کچھ ہم نے کر لیا ایک سر کٹوانا باقی ہے ضرورت پڑی کہیں ٹائم آیا نا وہ بھی کٹوائیں گے بس مور اس سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا باقی جو کرنا ہے وہ لوگ کریں گے کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس لوگوں کی نیت کا لوگوں کی بھاونہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں گندہ لوگ تو کوئی آکے بقائے اس کے بقائے میں ایک منٹ میں گندے لوگ کی بقائے میں جو چور ہیں ان کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں مرنے مارنے کے لیے اور جو آپ کے لیے کرتا ہے اسی کے قلاب بولنے سرو کر دیتے ہیں تو بس اتنا صحیح کہنا تھا کہ جو افواہیں فیلائی جا رہی ہیں کہ پنجاب میں چدا گیا پنجاب میں بھاگ گیا پتہ نہیں کیا کیا لوگ بکواس کٹ رہے ہیں میں یہی ہوں ہریانے میں ہی ہوں ہریانے میں ہی رہوں گا سب کا بہت بہت دنے بات موسیقی